نمستہ دوستو میں نریس ہے آرچیسی کلاسیس سے ہم نے کل ایک جو ویڈیو ہے وہ افلوڈ کیا تھا وہ راجستان کی کلاور سینس کرتی کا ایک ٹوپک تھا نرتے تو ہم نے نرتے کے بارے میں کل جانکاری تھی لیتھی نورمل جو جانکاری ہوتی ہے بولی تھی کہ ساستر نرتے کیا ہوتا ہے لوگ نرتے کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ان کے جو پرورتہ کون ہے اس کو کہاں کس نے آگے بڑھایا اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اب جا کے پھر اس کے بارے میں جو ماروار چھتر کے جو لوگ نرتے ہیں جو نرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کل کے ویڈیو میں جانکاری لی آج ہم پڑھیں گے جو بھرتپور کے جو چھتری نرتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے جو بھرتپور کے چھتری نرتے ہیں ان کے بارے میں جو بات کریں گے تو اس کے بارے میں جو آگے کی جلکے جو بات کرتے ہیں ان کے دیکھو آپ جو بھرتپور کا جو چھتری نرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے جو بھرتپور کے چھتری نرتے میں سب سے جو لوگ پر یہ نرتے ہیں اس میں ہے بم نرتے کون سا ہے بم نرتے اور یہ کہاں کا پرسید ہے بھرتپور کا تو آپ کو زیادہ بڑی چیز نہیں پوچھے گا وہ نورمل سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ بم نرتے کہاں کا پرسید ہے تو کون سا آئے گا بھرت پھر کا اور یہ جتنے بھی میں نے نورس بنائے ہیں یہ میں نے ایک کیوشن کے آدھار پر یہ میں نے بنائے ہیں تو بم نرتے کم بنائے جاتا ہے یہ ہولی کے اوپر بنائے جاتا ہے یہ بات میں نے کل بھی بتایا تھی کہ ہولی کب آتی ہے فاغن پونی ماں کو بنائے جاتی ہے جو بم نرتے ہیں اس میں جو وادی انتر کون سا کامے لیا جاتا ہے نگاڑا کامے لیا جاتا ہے اب جو بم نرتے کرتے ہیں تب گیت گائے جاتے ہیں وہ گیت کون سے ہوتے ہیں ہولی ری رسیہ تنجوری ری رسیہ یہ دونوں جو گیت ہیں بہت ہی ایمپورٹینٹ ہیں ساتھ ساتھ میں ایک اور بات یہ نوٹ لگا کے آپ کو بھی لکھنی ہے یعنی آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہو تو رسیہ بالا مندر کہاں پہ استیت ہے یہ سیروہی میں آبو میں استیت ہے یعنی آبو سیروہی میں استیت ہے ٹھیک ہے جی تو برم نرتے کے بارے میں آپ کو پتا چلا اب بات کرتے ہیں اور بھی ان سے آگے جو چرکولا نرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو چرکولا نرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ بھی کہاں کا پرسید ہے اب یہ مولتے کہاں سے آیا ہے یہ اتر پردیس کا اس بات کو دھیان رکھنا یہ چرکولا نرتے ہیں یہ مولتے کہاں کا ہے یہاں سے کہاں جاتا ہے یہ دہاتوں کے برطن میں دپک جلا کر سیر پر رکھ کر یہ یودھ نرتے کیا جاتا ہے یہ یعنی یہ یودھ کی طرح کیا جاتا ہے جو سیر کے اوپر کوئی دھاتو کسی بھی دھاتو کا برتن ہوتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دپک زلاکی یہ نرتے کیا جاتا ہے اب جو بھرتپور ہے اس کا تیسر نرتے ہے کونسا حرم کا نرتے یہ بھی کہاں کا پرسید ہے بھرتپور کا یہ سوانگی نرتے ہوتا ہے یعنی ساموہی کا روپ سے پورو سو دوبارہ کیا جاتا ہے اس بات کا دیانک ناج ساموہی گروپ سے پورو سو کے دوبارہ کیا جاتا ہے اس میں مہیلائیں ہوتی ہیں وہ بھاگے نہیں لیتی ہیں دوسری بات آتی ہے کہ جو ہرنگا یہ نرتے یہ کب کیا جاتا ہے یہ چیترکرشن پنچمی کو کیا جاتا ہے پنچمی سے اسٹمی تک کیا جاتا ہے چیترکرشن پنچمی سے اسٹمی تک یہ نرتے کیا جاتا ہے آگے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آگے جو بھرت پور کے جو چھتری نرتے ہیں وہ ہماری پوری ہو گئے ہیں اب بات کرتے ہیں جو سیکہ واتے کے جو نرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سیکہ واتے کے جو نرتے ہیں ان میں پہلی بات تو ہی آتی ہے جو سیکہ واتے چھتر ہے اس میں کون کون سے چھتر آتے ہیں سیکر چورو جھنجنو یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا تو سیکہ واتے کے جو پرسید جو نرتے ہیں جو ان میں کون کون سا ہے چنگ نرتے لہوری نرتے گدھڑ نرتے کچھ گوڑی نرتے یہ چار ہیں یہ سیکہ وٹے کی بہتی لوگ پر یہ نرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے گدھر نرتے کی اب یہ کہاں کیا جاتا ہے گردھر نرتے گردھر نرتے یہ کہاں کا پرسید ہے تو یہ سیکہ وٹے کا پرسید ہے کب کیا جاتا ہے ہولی کے افسر پر کیا جاتا ہے آپ کےمنٹس میں میرے کو یہ ڈالیں گے کہ ہولی کم منائی جاتا ہے میں نے کل کے ویڈیو میں بتایا ہے جاتے ہیں اب یہ کیسا نردت ہے یہ یہ ساموھی کے نردت ہے یعنی پوروز ہوتی ہے یہ بہت ساری پوروز ایک ساتھ ہو کے اس نردے کو کرتے ہیں ایک بات کو اور اس میں βشیош دھیان رکھنا کہ گردر نردے میں کیون کون بھاگ لیتے ہیں کیون پوروز ہو ہی بھاگ لیتے ہیں اس میں ہوں بھاگ نہیں لیتی یہ کہاں کیا جاتا ہے اس بات کو بھی دھیان رکھنا یہ گاؤں کا چوک یا گواڑ اپن جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جو بیچ میں جو دس پندرہ گھر ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اسے کیا بولا جاتا ہے گواڑ بولا جاتا ہے اس بات کو بھی آپ پہ دھیان رکھنا ٹھیک ہے جی اب آگے کی بات کیا کرتے ہیں منوی سے دیکھو آپ آگے سے ہم دیکھتے ہیں جو یہ کہاں گواڑ میں کیا جاتا ہے یا گاؤں کے چوک میں کیا جاتا ہے اس میں کیول کون بھاگ لیتے ہیں اس میں کیول ہے جو لگاؤں کے جو پروس ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ گدھڑیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ان کو کیا کہا جائے گا گدھڑیا کہا جائے گا اور یہ کہاں پہ کیا جاتا ہے یہ گاؤں کے جو گوارڈ ہوتا ہے یا چوک ہوتا ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے آگے کے دیکھتے ہیں جو یہ چنگ نرتے ہے اس چنگ نرتے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ چنگ نرتے بھی یہ بھی کہاں کا پرسید ہے یہ چنگ نرتے ہے یہ سیکہ واتی کا ہی پرسید ہے اور یہ کب کیا جاتا ہے یہ ہولی کے افسر پر ہی کیا جاتا ہے اس کی ویشیستہ کیا ہوتی ہے اس کی ویشیستہ کے بارے میں بات کرو آپ تو مہیلہ گیت گاتی ہیں تتھا پروسی نرتے کرتے ہیں چند نرتے کی دھیان رکھنا مہیلہیں گیت گاتی ہیں تتھا پروسی اس میں کیا کرتے ہیں نرتے کرتے ہیں آگے جو لہوریا نرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بھی کان کا پرسید ہے سیکا وٹی کا پرسید ہے اور لہوری ہے یہ جو لہور ہے یہ نرتے کب کیا جاتا ہے یہ مانگلک افسروں پر کیا جاتا ہے مانگلک افسر کیا ہوتے ہیں جو کسی کا ماحول ہوتا ہے اس میں یہ کیے جاتے ہیں ठीक ہے جی اب دیکھو آگے کی بات ہے جو شیخ واتی کا سب سے لوگ پھر یہ جو نرد ہے وہ ہوتا ہے کون سا کچھی گھوڑی نرد ہے اب جو کچھی گھوڑی نرد ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہاں کا پرسید ہے یا آپ کو سب کو پتا ہے کچھی گھوڑی کہاں کا پرسید ہے یہ سیکہ واتی کا ہی پرسید ہے اب سیکہ واتی میں یہ جو سیکہ واتی کا تو پرسید ہے ساتھ ساتھ میں اور یہ کہاں پہ کیا جاتا ہے پربستر ناغور میں یہ کیا جاتا ہے یہ ہے مکھے ویسائک نرتے ویسائک نرتے کے بارے میں میں نے بتایا تھا کل یہ ویسائک نرتے کیا ہوتا ہے وہ ہے نرتے جس کو کرنے سے کچھ ویسائک نرتے ملتا ہے کوئی آمدنی ملتا ہے کچھ روپیہ پیسہ ملتا ہے اسے ویسائک نرتے کہا جاتا ہے مکھت ہے یہ کیسا ہوتا ہے یہ آٹھ ویکتی اس میں بھاگ لیتے ہیں کتنے ویکتی بھاگ لیتے ہیں اس میں کچھ گوڑی نرتے میں آٹھ ویکتی اس میں بھاگ لیتے ہیں یہ پیٹرنل نرتے ہوتا ہے پیٹرنل نرتے کا مطلب ہوتا ہے اس میں چار چار ویکتی جو پیٹرنل بنا کے کیا کرتے ہیں نرتے کیا جاتا ہے چار چار ویکتیوں کا گروپ ہو جاتا ہے چار ادھر بیٹھ جاتے ہیں چار ادھر بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ نرتے کیا جتر اب جو کچھ گھوڑی نرتے ہے اس میں وادی انتر کون سا ہے دھول نگاڑا بانکیا ٹھیک جی تھالی جانج یہ کیا ہے وادی انتر ہیں جب میں آپ کو وادی انتر پڑھاؤں گا تب ان کے بارے میں آپ کو ویشیش طور سے اور بھی باتیں کریں گے اس کے بارے میں تو دھول نگاڑا بانکیا تھالی جانج یہ کیا کیے جاتے ہیں اس کے موسٹلی وادی انتر کا روپ کام کرتے ہیں نرتے کرنے والی پرمک جاتیاں کون کون چی ہوتی ہیں جو کچھ گھوڑی جو نرتے کرتے ہیں وہ کون کون چی ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سرگڑا کون چی جاتی ہوتی ہے سرگڑا باوری کمہار اور بھامبی جاتی کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کچھ گھوڑی نرتے کو یہ کرتے ہیں جب یہ کچھ گھوڑی نرتے کیا جاتا ہے اس میں جو گیت گئے جاتے ہیں وہ کون کون چی ہیں لسکریہ نرتے کونس کونسا گیت ہے لسکریہ گیت بیند گیت اور رسالہ گیت یہ کیا کیے جاتے ہیں جو اچھی گوڑی نرتے ہیں یہ کرتے سمیں یہ کام کیے جاتے ہیں آگے بات کرتے ہیں جو انے مہتوپون جو اور بھی نرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کیول وہاں پہ کیا پوچھا جائے گا ان کے نام ہی پوچھے جاتے ہیں وہی بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں تو جو نام بات کرتے ہیں پیجن نرتے کس کے بارے میں جو پیرجن نرتے ہے اس کے بارے میں یہ کہاں کا پرسید ہے کیاول یہ پوچھا جائے گا پیرجن نرتے ہے وہ کہاں کا پرسید ہے یہ بانسوڑا کا پرسید ہے جو بانسوڑا چھتا ہے باغر چھتا ہے اس میں بانسوڑا ہے اس کا یہ پرسید ہے یہ جو پیرجن نرتے کب کیا جاتا ہے یہ دپاولی کے افسر پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اقلا جو ایک اور نرتے ہے اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں ہندولا نرتے کونسا نرتے ہندولا نرتے یہ کہاں کا پرشید ہے یہ جیسل میر کا پرشید ہے اب یہ جو ہندولا نرتے یہ کب کیا جاتا ہے انکوٹ اُسو یہ کونسا اُسو ہے انکوٹ اُسو پہ کیا جاتا ہے اب دیکھو میں نے ایک نوٹو لگا کہ یہاں پہ بات لکھی ہے اس نرتے کے دوران ساموہیک روپ سے پوروجو کا احوان کیا جاتا ہے یعنی پوروجو کا جو احوان کر کے یہ نرتے کیا جاتا ہے اب سبھی لوگ اس ویڈیو کو لائک کرو تاکہ ہم اور بھی زیادہ اس ویڈیو کو بنا سکیں چلو ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں راد نرتے ٹھیک ہے کونسا نرتے جی راد نرتے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سروارڈ دنگرپور کا پرشید ہے کہاں کا پرشید ہے جی دنگرپور کا یہ پرشید ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں ڈانگ نرتے تو جو ڈانگ نرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ جو ڈانگ نرتے ہیں یہ سرینات دوار کا پرشید ہے جو راج سممند میں ہے یہ سرینات جی کے بھکتوں کے دوارہ کیا جاتا ہے جو ڈانگ نرتے ہیں کس کے دوارہ کیا جاتا ہے سرینات جی کے بھکتوں کے دوارہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آنگی بانی نرتے یہ کہاں کا پرشید ہے لاکھیٹا بارڈ میر کا پرشید ہے کہاں کا پرشید ہے لاکھیٹا باڑ میر کا آنگی بانی نرتے یہ کب کیا جاتا ہے یہ چیتر سکل تیردیا کو کیا جاتا ہے اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب آتا ہے جنداد نرتے یہ کب کیا جاتا ہے یہ کہاں کیا جاتا ہے پہلی بات تو شکاواتی میں کیا جاتا ہے اور یہ جو نرتے ہے اس میں استری اور پورس دونوں کے دورہ بھاگے لیا جاتا ہے اور اس میں جو وادین ترکام میں لیا جاتا ہے وہ کون سا ہے جی ڈھول نرتے ٹھیک ہے جی یہ جو ڈھول بجائے جاتا ہے وہ اس میں وادی انتر موشلی کامی لیا جاتا ہے اب آتا ہے ڈف نرتے جو ڈف بجائے جاتا ہے خولی کے افسر پر آپ جانتے ہو اسی کو ایک آدھار بنا کے یہ ایک نرتے کیا جاتا ہے اور وہ نرتے کونسا ہے آپ کا ڈف نرتے ٹھیک ہے جی اب اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں جو ڈف نرتے یہ کہاں کا سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے یہ کہاں کا پرسید ہے یہ کہاں کا پرسید ہے یہ سیکہ واتی کا پرسید ہے اور ڈف نرتے یہ کب کیا جاتا ہے یہ بسند پنچمی کو کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے بسند پنچمی کو کیا جاتا ہے یہ کیوشن بہت بار آیا ہوا ہے کہ بسند پنچمی کب منائی جاتا ہے دیکھو یہ جیتنے بھی یہ نرتے بتا رہا ہوں یہ کب منائی جاتا ہے میں آپ کو حصے طور پر یہ بتا رہا ہوں یہ بے ساک سکل پنچمی کو منائی جاتا ہے بیستاک سکر پنچمی کو کیا بنائی جاتی ہے بسند پنچمی منائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب جو ڈف نرتے ہیں اس میں وادی انتر پریو کیا جاتا ہے ایک تو ڈف کیا جاتا ہے ایک مجیرہ کام میں لیا جاتا ہے اب یہ مجیرہ کیا ہوتا ہے آپ کو اس کا دھان ہوگا مجیرہ کے بعد میں بات کرتے ہیں جو مجیرہ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھوں میں لیا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے یہ بجائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک دہتو کا منہ ہوتا ہے اب آتا ہے اگلا نرتے کون سا بیربل نرتے یہ کہاں کیا جاتا ہے بیربل نرتے کہاں کا پرسید ہے بیاور اجمیر کا یہ پرسید ہے اب ایک نرتے آتا ہے وہ بہت بار کافی اجزامیں پوچھا گیا ہے کہ میور نرتے یا بھیرو نرتے میور نرتے یا بھیرو نرتے ایک ہی نام ہے میور نرتے کا ہی دوسر نام کیا ہے بھیرو نرتے اور یہ کبھی کہاں کا پرسید ہے بیاور اجمیر کا پرسید ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ دھیان رکھنا یہ بادسہ ہے کہ میلے کے دوران بادسہ ہے کہ میلے کے دوران بیرول کا روپ بنا کر یہ نردہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی معیور نردہ اور کونسا بھیرور نردہ یہ کی ہے آپ اس بات کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھ لینا ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں تو اور بھی بہت ساری ایمپورٹینٹ جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں قبوتری نردہ یہ جو کبودری نرتے یہ کہاں کا پرسید ہے چورو کا پرسید ہے اور سکر نرتے یہ کہاں کا پرسید ہے جی الور کا پرسید ہے پالی نوچ نرتے یہ کہاں کا پرسید ہے بانسوارا کا پرسید ہے کانڈوہ نرتے یہ کہاں کا ہے بکانیر کا پرسید ہے ٹھیک ہے یہ کب کیا جاتا ہے یہ کرسن جنماشت میں کو کیا جاتا ہے اور کرسن جنماشت میں یہ کب آتی ہے بھادر پردے کرشن اسنمی کو یہ منایا جاتا ہے چوگالا نرت ہے یہ کہاں کا پرسید ہے یہ ڈونگرکور کا پرسید ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کافی سارے میلیں آپ کو بتائے ہیں اور آکے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اب ایک ایمپورٹینٹ اور آتا ہے ایک جن جاتی آتی ہے اس جن جاتی کے جو نرتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو جن جاتی کا نرتے ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو گراسیا جن جاتی ہے اس کا آپ ویسے طور کے دھیان رکھنا کیونکہ گراسیا جن جاتی کے جو نرتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایمپورٹینٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر ان نمی لکیت میں سے گراسیا جن جاتی کا نرتے نہیں ہیں اب گراسیا یاد کرنے پڑیں گے گراسیا جن جاتی کے بہت سارے نرتے ہیں تو میں ایک ٹرک لے کے آئے ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے تو ایک چھوٹے سی کہانی کے ادھار پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے دیکھو ایک دو بچے ہوتے ہیں ان میں ایک کا نام ہوتا ہے لومہ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے گروہ کون کون سے ہے لومہ اور گروہ وہ دونوں اسکول میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کا نام ہے گوری یہ تینوں کیا کرتے ہیں اسکول کی جو دیوار ہوتی ہے یا کولیج کی اسکول کی کچھ بھی بانو آپ ان کو کود کر یعنی اسکول سے بنک مار کے یا اسکول سے نکل جاتے ہیں اور پھر کیا ہے مجھے لیتے ہیں جیسے آپ نے بھی بچپن میں کیا ہوگا اسکول سے بنک مارا ہوگا اور باہر آ کے آپ مجھے کرتے ہیں اسی پرکار سے ایک چھوٹے سی ٹریک ہے آپ تھوڑا سا دماغ میں اس کو بٹھا لینا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں تو دو لڑکے کون ہے لومہ اور گروہ آپ دیکھو میں نے ٹریک بنائی ہے لومہ اور گروہ دیوار کود کر گوری گوری کے مجھے لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ گوری کے مجھے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم تو آگے ٹھیک ہے اسی پرکار سے یاد رکھنا نا ڈونٹ مائن دماغ میں کوئی غلط مت لے نا لومہ اور گروہ دیوار کود کر گوری کے مجھے لے رہے ہیں تو یہ جو لائن یاد ہو گئی آپ کے تو گراس یا جن جاتے کہ جتنے بھی نرتیں وہ اس میں سب آگئیں تو دیکھو ہم دیکھتے ہیں لو سے لور نرتے ماں سے مادر نرتے گئے سے گروہ نرتے واں سے والرہ نرتے کو سے کود نرتے گو سے گور نرتے میں سے موریا نرتے میں سے جے سے جوارہ نرتے رے سے رتھان نرتے تو آپ کو لگ بھگی یاد ہو گئے ہیں لومہ اور گروہ دیوار کود کر گوری کے مجھے لے رہے ہیں بس اتنا سا یاد کر لینا آپ پہ یہ سب آپ کے یاد ہو جائیں ایک آپ کو ویشیس طور کے میں یہ بات بتا دیتا ہوں ان میں لگ بھگ میں وادی انترو کا پریوگ کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو تین نرتے ایسے ہیں جن میں کس کا پریوگ نہیں کیا جاتا وادی انترو کا پریوگ ہی نہیں کیا جاتا وہ کون کون سی ہیں یہاں سے دیکھنا آپ جو نوٹ کر کے بھی میں نے یہ بات لکھائی آپ کو لور والرہ ٹھیک ہے جی لور والرہ اور کود نرتوں میں کسی بھی پرکار کے وادی انتر کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے لور والرہ اور کود نرتے میں کسی بھی پرکار کے وادی انتر کا پریوگ نہیں کیا جاتا اب کیوشن کیسے آتا ہے آپ کے پاس کی نیو نیویشن کون سے نرتے میں وادی انتر کا پریوگ نہیں کیا جاتا تو ان میں سے ایک کا نام دے دے گا باقی میں جو ہوئی اوز ہوتا ان میں دے دے گا ٹھیک ہے نا یہ تو آپ ویشیس طور کے دھیان رکھنی ہے یہ بات آپ کو اب آتی ہے اس میں جو ماندر نرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو ماندر نرتے ہیں یہ کبھی کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ مانگلک افسروں پہ کیا جاتا ہے مانگلک افسر میں نے بار بار میں بتایا ہے جو کشی کا ماحول ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے اس میں جو وادی انتر پریوگ لیا جاتا ہے وہ کون سا ہے ماندر کام میں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگلا آتا ہے والرہ نرتے ٹھیک ہے جی یہ والرہ نرتے ہیں یہ کیسے کیا جاتا ہے کس کے دورہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سنو جو گراسیاں محلاؤں کے دورہ گھومر کے سممان یہ کیا جاتا ہے جسے گھومر گھال کے جو ڈانس کیا جاتا ہے چاروں طرف گھوم گھوم کے یہ ڈانس کیا جاتا ہے اسی پرکار سے والرہ ڈانس کیا جاتا ہے کس کے دورہ کیا جاتا ہے گراس یا محلاؤں کے دورہ کیا جاتا ہے اس نرتے کو گراسیوں کا گھومر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیوں شناتا ہے کہ کون سے نرتے کو گراسیوں کا گھومر کہا جاتا ہے تو والرہ نرتے کو گراشیوں کا کیا کہا جاتا ہے گھومر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آگے بات کرتے ہیں جو موریا نرتے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جو موریا نرتے وہ کیا ہوتا ہے یہ نرتے ویوہا کے افسر پر کیا جاتا ہے موریا نرتے کب کیا جاتا ہے ویوہا کے افسر پر کیا جاتا ہے اور جو ویوہا کرتے ہیں جب وہ بھوجن پروسہ جاتا ہے اس سے پہلے ایک گھنپتی کی استاپنا کی جاتی ہے یعنی جو گھنے جی ہوتا ہے اس کو استاپنا کی جاتی ہے اور اس کے سامنے پوروسوں کے دوارہ یہ نرتے کیا جاتا ہے کونسا موریا نرتے آگے بات کرتے ہیں جوارہ نرتے جو جوارہ نرتے ہے یہ کب کیا جاتا ہے کسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں چرجہ کرتے ہیں ہولی کا دہن کے سمیں استری و پوروس ہاتھ میں جوار کی بالی لے کر چاروں اور گھومتے ہوئے یہ نرتے کرتے ہیں یعنی یہ کب کیا جاتا ہے ہولی کے دہن کے سمیں ٹھیک ہے یعنی ہولی کے اوپر یہ کیا جاتا ہے اور کس کے دوارہ پوروس اور مہلائی دونوں کے دوارہ یہ کیا جاتا ہے اب اگلا نرتے ہے رتھان نرتے ٹھیک ہے جی اگلا نرتے کونسا ہے رتھان نرتے اب یہ جو رتھان نرتے ہے یہ کس کے دوارہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں دیکھو آپ یہ گراشیوں کا سب سے لوگ پیر یہ نرتے گراشیوں کا کیا ہے یہ سب سے لوگ پیر یہ نرتے اس بات کو دھیان لکھو اس نرتے میں پروس مہیلاؤں کا روپ دھارن کرتے ہیں یہ جو نرتے کیا جاتا ہے اس میں جو پروس ہوتے ہیں یہ مہیلاؤں کا کیا کرتے ہیں روپ دھارن کر کے یہ نرتے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب روپ دھارن کر کے یہ نرتے کیا جاتا ہے اور یہ یہاں تک آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کل ایک نیا ویڈیو لے کے آئیں گے اور آپ سبھی لوگوں سے میں لاشٹ میں یہی کہوں گا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرو لائک کرو اور کیمنٹس میں آپ کو کیسا لگا کب لگا اور میں نے ایک ویشن بھی پوچھایا آپ کو اس کا کمنٹس بھی جاننا ہے کہ ہولک کب منائی جاتی ہے تھیک ہے تھینکیو تھینکیو بیری مچ